سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ سب حیوانیت نہیں ہے کیا یہ سب صحابہ اکرام سے ثابت ہے اگر یہ ثابت ہے تو ٹھیک نہیں تو یہ سب کفر و شرک ہے جلوس نکالنا تو یہ ہندوستان کے ہندو نکالتے تھے مسلمان بھی ان کی دیکھے دیکھا جلوس نکالنے لگے اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ اعتراض کہاں تک سہی ہے اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جلوس نکالنا سنت ہے صحابہ نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تب یہ سوال ہو کہ حدیث میں دیکھایا جائے حضور سے ثابت ہے تو اس کو ثابت کیا جائے جب ہم نے یہ دعویہ ہی نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا صحابہ نے نکالا یا جلوس نکالنا سنت ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس کو حدیث میں دکھایا جائے یعنی سائل اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ حکام شریعہ میں کیا فرق ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو فرض ہوتی ہیں پھر اس میں بھی دو صورتیں فرض کتائی فرض جننی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو واجب ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت ہوتی ہیں پھر سنت میں بھی تفصیل کہ کچھ سنتیں معقدہ ہوتی ہیں ایک اور غیر معقدہ ہوتی ہیں پھر کچھ چیزیں ایسی جو مستحب ہوتی ہیں پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہوتی ہیں پھر جائز میں بھی تفصیل ہے کہ اگر جائز کام آدمی اچھی نیا سے کرے تو وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے کار سواب ہو جاتا ہے جیسے مثلا کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے اور آدمی جو ہے تو اگر اس نیا سے کھائے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو یہ ایک دنیاوی کام ہے ہماری بھوک مر جائے تو یہ ایک دنیاوی کام ہے اگر اسی کھانا کو آدمی سنت کے مطابق کھایا اور یہ نیت ہو کہ ہماری بدن میں طاقت ہو تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو یہی جائز کام جو ہے تو سواب ہو جاتا ہے تو حکام شریعہ کی تفصیل ہے ہر چیز کو سیرکو اور کفر کا پتوہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے والے کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ حکام شریعہ کے کیا درجیں ہیں حکام شریعہ کی کتنی قسمیں ہیں جبکہ حکام شریعہ کو خود علماء دیوبند نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بیان کر دیا ہے مولوی خالص صحیف اللہ رحمانی جو آسکر دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اردو زبان میں ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے جس کا نام آسان مصول فقہ اس میں بھی ان حکام شریعہ کو بیان کر دیا ہے اگر سائل اسی کو دیکھ لیا ہوتا تو اپنی جہالت کو جاگر نہ کرتا خیر ہم کو ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم جلوس کو اور وہ جلوس جو ناجائز چیزوں پر مستمیل نہ ہو جائز چیزوں پر مستمیل ہو تو چونکہ اس میں جو ہے تو اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے نات اور منقبت پڑھی جاتی ہیں درود اور سلام پڑھا جاتا ہے اور ہر وہ محفل جو ذکر خیر پر مستمیل ہو وہ ناجائز نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَسْقِرُ اللَّهَ ذِكْرًا قصیرًا اللہ کا جو ہے تو خوب ذکر کرو اور اس میں جو ہے تو اللہ تعالی نے کوئی قید نہیں لگائی ہے لہٰذا ہماری مرضی ہم جب چاہے کریں تو جائز چیز پر جو جلوس یا محفل مستمیل ہو اور ذکر خیر پر مستمیل ہو تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا تے جائے کہ کوئی فرسیر کے کہا جائے یہ بھوت تو خارجیوں کہا ہے کہ جو خارجی جس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تو ناجائز و حرام کہتے ہیں علامہ سامی رحمت اللہ علیہ نے سامی شریف نے اسی لئے فرمایا کہ یہ وہابی جو ہے تو خارجی ہیں اور خارجیوں کی طرح جو ہے دوسروں کو یہ کافر اور مشرق کہتے ہیں وہی بھلا آج تک چلی آ رہی خارجیوں کی یا اگرچہ اپنا نام بدل لیں مگر یہ وہابی دیواندی تبلیغی یہ سب خارجی ہی کی شاخ ہیں جس طرح خارجی جو ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جائز کام پر بھی جو ان کے نفس کے خلاف ہو اس کو کافر اور مشرق قرار دیتے تھے مگر تعجب اس پر ہے کہ دیواندی وہابی تبلیغی مسلمانوں کو مشرق اور کافر بھی کہتے ہیں پھر ان کے ہاں شادی بھی کرتا اب ان سے کون پوچھے کہ کیا کافر کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے نکاح ہو جاتا ہے سنیوں کو مشرق بھی کہتے ہیں پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا مشرق کو امام بنانا جائز ہے سنی کو مشرق بھی کہتے ہیں پھر ان کا زبیحہ بھی کھاتے ہیں ہم ان سے پوچھا جائے گے کیا مصرح کا زبیحہ کھانا جائز ہے اور صحابہ نے جو ہے تو مصرح کا زبیحہ کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہم بھی تو پلٹ سکتے ہیں جواب تو سوائے اس کے اور کچھ ان کو نہیں کہ یہ دم دبا کے گھر میں گھج جائیں گے مگر ہمارے سامنے جو سوال ہیں پہلے ہم اس کا جواب دیں کہ ان دیوبندیوں وحابیوں کہاں سب سے بڑی دلیل جو ہے تو اللہ والوں کی محفلوں کو ناجائز قرار دینے کی یہ ہے کہ اس کو صحابہ نے نہیں کیا حضور نے نہیں کیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دونوں نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ جائز چیز کیا ہے اور ناجائز چیز کیا ہے جو جائز کے دائرے اور اصول میں آئے گا وہ جائز ہوگی جو ناجائز کے دائرے اصول میں آئے گا وہ ناجائز ہوگی انہیں اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ بیدات کی دو قسمیں ہیں بیدات ایک حسنہ یعنی اچھی بیدات ہوتی ہے اور ایک بیدات صحیح یعنی بری بیدات ہوتی ہے اور بیدات حسنہ جو ہوتی ہے اس کو کرنے میں نہ صرف جائز برکی وہ کارِ سواب ہے باعثِ عجر و سواب ہیں اور جو چیز باعثِ عجر و سواب ہو اس کو نادیز و حرام کہنا حرام ہے تیجائے کہ اس کو کفرسیر کا پتوہ لگایا جائے اور باعثِ عجر و سواب جو چیزیں ہیں ان کو حرام و نادیز کہنا تو یہ دیواندی وحابی و خارجیوں ہی کا کام ہو سکتا کہ ان کے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جائے چیز کو کفرسیر کا کہیں ہم نے جو دعویٰ کیا کہ بیدات کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اچھی بیدات جو باعثِ عجر و سواب ہوتی ہے ایک بری بیدات جو نادیز و حرام ہوتی ہے ہمارے اس دعویٰ پر آپ قرآن و حدیث سے دلائل ملاحظہ فرمائیں قرآن پاک میں ہے ورہبانیتن ابتدعوہ ما کتبناہا علیہی مل ابتگاہ رضوان اللہ فما رعاوہ حقہ رعایتہ فاتین الذین آمنو منہم عجرہم و کسیر منہم فاسقون پارہ نمبر ستائیس سورہ حدیث آیت نمبر ستائیس ترجمہ اس کا یہ ہے کہ راہی بننا تو یہ بیدات ان لوگوں نے اپنے سے ایجاد کی یہاں دیکھئے آیت میں بیدات کا بیان ہے یہ بیدات ان لوگوں نے اپنے سے ایجاد کی ما کتبناہا علیہی ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا یہ بیدات انہوں نے اپنے سے نکالی اللہ ابتگاہ رضوان اللہ مگر یہ بیدات انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے نکالی فما رعاوہ حقہ رعایتہ مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ اس کی حق ادا کرنے اور اس کی رعایت کا حق تھا فاتین الذین آمنوا منہم عجرہم مکسیرم منہم فاسقون تو جن لوگوں نے اس بیدات حسنہ کو جو اللہ کی رضا کے لئے نکالا تھا انہوں نے تو جن لوگوں نے اس کو نبھایا اس پر عمل کیا تو ہم نے اس کا انہیں سواب عجر و سواب دیا اور ان میں بہتیرے نافرمان تھے اب اس آیت پر آپ غور کریں کہ تو اس آیت میں بیدات کی تعریف بیدات کی تقسیم بیدات کا حکم سب کچھ موجود ہے مثال کے طور پر آپ پہلا لفظ ہے رہبانیت رہبانیت کا مطلب ہے کہ سریعت عیسوی میں کچھ لوگ جو ہے تو وہ دنیا سے الگ خلق ہو کر گرجوں میں اور عبادت خانوں میں جا کے خلوط نسیم ہو جاتے اور اللہ کی عبادت ریاضت کرتے لیکن اللہ تعالی نے خلوط نسیم ہونے کا حکم نہیں دیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابتداؤہ اس بیدات کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا اس سے بیدات کی تعریف معلوم ہو گئی کہ جس کام کا حکم اللہ رسول نہ دیں آدمی اپنی طرف سے اس کو ایجاد کرے وہ بیدات ہے کیونکہ آگے ہے ما کتبناہ علیہم ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ہم نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی طرف سے جس چیز کا حکم نہ دیا جائے اس کو آدمی اپنی طرف سے ایجاد کرے تو جو ہے تو وہ بیدات ہے اب اس بیدات کی اللہ تعالی نے خود ہی تقسیم کر دیا کہ اللہ ابتغار عزوان اللہ ہے مگر یہ بیدات وہ نہیں ہے جو بری ہو بلکہ یہ بیدات وہ ہے جس کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے ایجاد کیا تھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیدات کی دو قسم اللہ تعالی نے خود ہی کر دیا ایک بیدات وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ایجاد کی جائے یعنی اگر سے اللہ رسول نے حکم نہیں دیا مگر جائز اور اچھی چیزوں پر مستمیل ہو کہ خلوت نسیم ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اگر سے اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر یہ چیز چونکہ اپنی ذات کے ادبار سے اچھی تھی اس لئے اللہ تعالی اس کی قاریب کر رہا کہ یہ بیدات انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے ایجاد کی فما رعاوہا حقہ رعایتہ تو اس کی رعایت کا دیسہ کی حق تھا انہوں نے اس کو نہ نبھایا نہ نبھاہا اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی شکایت کی کہ ان کو بیدات حسنا جو اللہ کی رضا کے لئے انہوں نے ایجاد کیا تھا وہ نہیں نبھاہے اس سے معلوم ہوا کہ بیدات حسنا یعنی جو اچھی چیز جو جائے چیز پر مستمیل ہو اگر اللہ کی رضا کے لئے اس کو ایجاد کیا جائے تو اس کو ہر سال یا جو ہے تو جس دن کے لئے مقرر کر لیا جائے اس دن پر اس کو کرتا رہے کہ اللہ تعالی کو یہی پسند ہے کیونکہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا لا ان کی شکایت کر رہا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیدات حسنا کو پابندی سے کرنا چاہیے بیدات حسنا کو پابندی سے کرنا اللہ کو پسند ہے اگر پسند نہ ہوتا تو اللہ تعالی شکایت نہ کرتا تو جو چیز اللہ کو پسند ہو اس کو کفر سرک کہنا یہ تبلیغی اور دیوبندی اور خارجیوں ہی کا سیوہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی بابا کے دوحل کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر تو چلتے ہیں اللہ کی رسیق مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں یا اللہ یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں کیا یہ قرآن نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے اور آگے سنیے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا فاتحین اللذین آمنوا منہم اجرہم و کسیرم منہم فاسکون تو جن لوگوں نے اس بیدات حسنا کو نباہا اور اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا تو ہم نے اس کا انہوں انہیں سباب دیا اور دیکھیں اوپر کہہ چکا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا معلوم ہوا کہ اللہ رسول جس چیز کا حکم نہ دیں آدمی اپنی طرف سے اس کو ایجاد کرے بسر تکی وہ چیز اچھی ہو اللہ کی رضا کیلئے ہو تو اس پر اللہ تعالی اس کو پابندی سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے والوں کو سواب دے رہا ہے عبدیبندی وہابی تبلیگی سلفی خارجی ساری دنیا کے بدعقید گمراض جو مسلمانوں کو کفر و سکر کہے کہے کہ خود کافر و مشرق ہو گئے تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالی بیدات حسنہ پر سواب کیوں دے رہا جب ہر بیدات گمراہی اور ہر بیدات حرام ہے تو یہ بیدات کی دو قسم کیسے ہو گئی اور خود اللہ تعالی اس رہبانیت کو بیدات کہہ رہا اور پھر خود ہی جو ہے اس پر سواب بھی دے رہا کیا حرام چیز پر اور تبلیغی کیابیدات حسنہ پر سواب دینے کی وجہ سے اب اللہ تعالی پر بھی کفر و سرکے کا فتوہ لگائیں گے اسی لئے میرے آقا انعمت عالی حضرت امام اہل سنت علی رحمہ فرماتا ہے سرک ٹھہرے جس میں تازیم رسول اس برے مذہب پر لانت کیجئے آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا ورنہ یہ تو ایسے مذہب والے ہیں کن کے مذہب پر لانت کے سوا اور کیا کریں گے اور سنی آگے اللہ تعالی فرماتا وَقَسِيرُم مِنْحُم فَاسِقُون اور ان میں بہتیرے نافرمان اور فاسق ہیں مطلب یہ ہے کہ جو اس بیدات حسنہ کو سریعت کے مطابق نہ نبھا سکے بلکہ اس میں الٹر سیدھا کام مطلب یہ ہے کہ وہ گئے تھے عبادت کرنے کے لئے مگر اس کو چھوڑ کر اور غلط کام کرنے لگے ہاں تو بیدات حسنہ کو بیدات سیعہ بری بیدات بنا دیا تو لہٰذا جو ہے ان کو اللہ تعالی نافرمان کر کہہ رہا ہے ان کو جو ہے تو بدکار کہہ رہا ہے معلوم ہوا بیدات حسنہ کا عمل کرنے والا بیدات حسنہ پر چننے والا اس کی پابندی کرنے والا اختیار کرنے والا ثواب پاتا ہے عدر و ثواب کا مستحق ہے اور کفر و سیر پپکو پر ثواب نہیں ملتا اگر بیدات حسنہ پر عمل کرنا کفر و سیر کو ہوتا تو اللہ تعالی ثواب کی بشارت نہ دیتا اور بیدات سیعہ کرنے والوں کو اللہ تعالی فاسق کہہ رہا ہے بدکار کہہ رہا نافرمان کہہ رہا ہے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے بیدات کی تاریخ بیدات کی تقسیم بیدات کی حکام سب کچھ معلوم ہو گئے اور مزید جو ہے تفصیل کے لئے ہم اور بھی کچھ آیتیں جو ہے جائز نہ جائز اس کو اصول پر پیش کیے دیتے ہیں قرآن پاک میں وَقَدْ فَسَّلَكُمْ مَا حَرَّمْ عَلَيْكُمْ پارہ نمبر آر سورہ انام اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَقَدْ فَسَّلَكُمْ مَا حَرَّمْ عَلَيْكُمْ پارہ نمبر آر سورہ انام کی آیت ہے یہ یعنی بے سکت جو چیزیں تمہارے لئے حرام تھی اللہ تعالی نے ان کو ہاں تفصیل سے بیان کر دیا معلومہ دلیل اور تفصیل حرام چیز کی ہوتی ہے حلال کی نہیں جو چیز حرام ہے وہ اس پر دلیل دینی پڑے گی اور جو چیز حرام نہیں ہے دلیل کے ساتھ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے وہ بلا دلیل جائز ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے تفصیل حرام کی بیان کر دی تو جو اس تفصیل میں حرام ہوگی چیز وہ حرام ہوگی اور جو اس تفصیل اور دلیل کے ادبار سے حرام نہیں ہوگی وہ چیز حلال ہوگی اس سے اصول معلوم ہوا کہ دلیل جائز پر نہیں ہوتی دلیل ناجائز پر ہوتی ہے لہذا دیوبندی وحابی جلوس نکالنے ملاد النبی فاتحہ وغیرہ کو حرام کہتے ہیں تو اس حیث کے اعتبار سے وہ دکھائیں کہ اللہ رسول نے قرآن ودیس میں کہا ملاد فاتحہ وغیرہ کو حرام کہا ہے کیونکہ تفصیل و دلیل حرام کی ہوتی حلال کی نہیں ہم حلال مانتے ہیں لہذا ہم پر دلیل دینا لازم نہیں تم حرام مانتے ہیں تم پر دلیل دینا لازم جیسا کہ قرآن کی سائے سے اصول ثابت اور قرآن کی ایک آیت اور سنیے قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے اور قرآن پاک میں حدیث میں یہ بھی سن لیجئے کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرو جس کو نہ کیا ہو اس کو کرنا حرام ہے شرک ہے کفر ہے یہ دیوبندی وحابی اپنے پیٹ سے اصول بنائے ہیں اگر اس اصول پر وہ دلیل دیں تو ان کو موہ مانگائی نام دیا جائے گا جائز اور ناجائز کا اصول کیا ہے کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز ہے تو جیسا کہ اوپر میں نے آیت پڑھا تھا اسی سے ملتا جلتا مفہوم اس آیت کا بھی ہے تو دیکھئے قرآن پاک میں ہے یہ آیت پارہ نمبر نو سورہ آراف اور آیت نمبر ایک سو ستاون پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اور یہ رسول اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیص اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے معلوم ہوا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرنا جائز ہے جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرنا حرام ہے آہ یا یہ کہ جو چیز صحابہ کے دور میں کی جاتی تھی یا چیزیں پائی جاتی تھی وہ جائز ہیں جو چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی وہ حرام ہیں ورنہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہابی صحابہ کے دور میں نہیں تھے یہ حرام ہے دعلم دیوبن صحابہ کے دور میں نہیں تھا اس کو فاولہ اٹھاؤ گرا دو کدالہ اٹھاؤ توڑ کے رکھ دو اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں یہ مسجدیں جو تمہاری ائر کنڈیشن اور جو ہے تو خوبصورت بنی ہوئی ہیں یہ مدرسے جو بنے ہوئے ہیں یہ جو تم جو ہے تو پیٹ کو پالنے کے لیے استماع کرتے ہو چندہ کرتے ہو سیرت نبی کا جلسہ کرتے ہو اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں دستار بندی کا جلسہ کرتے ہو یہ سب صحابہ کے دور میں نہیں تھا یہ سب حرام ہو جائے گا تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمائے کہ یہ رسول پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیص اور بری چیزوں کا حرام معلوم ہوا کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آمد تک اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے دور میں کونسی چیز ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز ہم کرنا ہیں وہ اپنی ذات کے ادبار سے اچھی ہے یا بری اگر وہ اپنے ذات کے ادبار سے اچھی ہے تو جائز ہے اور اپنے ذات کے ادبار سے بری ہے تو حرام ہے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو صحابہ کریں وہی جائز ہے جو نہ کریں وہ ناجائز ہے یہ وہابیوں کا خوش ساختہ قانون ہے انہوں نے اپنے پیٹ سے بنایا ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا ہمیں موقع ملے ایک آیت اور سلی دیے قرآن پاک میں فمن تتو آ خیرن فہو خیر اللہ تو جس نے اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کیا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے پارہ نمبر دو سور بکرا آیت نمبر ایک سو چوراسی پر یہ آیت مل جائے گی اس آیت میں بھی ہے کہ جس چیز کو آدمی اپنی خوشی سے کرے کوئی اچھا کام آدمی اپنی خوشی سے کرے تو فہو خیر اللہ تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اس میں یہ کہاں ہے کہ بھئی صحابہ نے کیا حضور نے کیا جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا اور اللہ تعالیٰ ظاہر اس آیت کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا اور محبوب نے اس کو تسلیم کیا اور پھر صحابہ کو سنایا تو اب جو ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کا اور سرکار کا بھی یہی عمل تھا کہ جو چیز اپنی ذات کے دوار سے اچھی ہو اللہ رسول نے کہا ہو اس کو کرنے کے لئے تب بھی جائز اگر یہ ہے اصول تو بتاؤ اس آیت کے کیا جواب ہے قرآن میں صاحب صاحب جو چیز اچھی ہے بہتر ہے اپنی ذات کے دوار سے اور کسی نے اپنی مرضی سے کیا یعنی اللہ رسول کے کہے بغیر تو فہو خیر اللہ یہ اس کے لئے بیدات نہیں سرک نہیں حرام نہیں بلکہ اس کے لئے بہتر ہے اتنی آیتیں میں نے پیش کر دیا ہے مگر جس کے دل پر اللہ نے محل لگا دیا ہو تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اس لئے میں نے جوائیت و پارہ اور سورے کا نام اور آیت نمبر تک بتا دیا ہے اور سنئے حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سننا فی الاسلام سنتا حسنتا فالہو اجرہا من سننا فی الاسلام سنتا حسنتا فاعمل بہا بادہو قطبہ لہو مثل آجرے من عامل بہا ولا ینکسو من اجورہم شیون ومن سننا فی الاسلام سنتا سیعتا فاعمل بہا بادہو قطبہ علیہ مصل و بزرے من عامل بہا ولا ینکسو من اجورہم شیون مسلم شریف جلد دوم سفہ نمبر تین سو اکتالیس ستر نمبر چھ سات پر یہ حدیث شریف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ کوئی اچھی چیز ایجاد کی اور اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے برابر ایجاد کرنے والوں کو تنہا سواب دے گا اور جو ہے اور وہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے سواب میں سے کچھ کمی بھی نہ کی جائے گی اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا برا طریقہ ایجاد کیا برا طریقے سے کیا مراد ہے برا طریقے سے مراد یہ کہ مثلا جب داراللوم دیوبن کو سو سال ہو گئے تھے تو ساری دنیا کے دیوبندیوں نے مل کر جسن صد سالہ منایا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جسن منانا جلوس نکالنا تو کفر سرک ہے مگر داراللوم دیوبن کا جسن منانا جائز ہے سواب ہے اس کے لئے جو ہے تو یہ گلی گلی چندہ کیے تھے اور اس کو اعلان کر رہے تھے سواب دارائن حاصل کریں اب ان سے کون پوچھے کہ صحابہ نے داراللوم دیوبن کی طرح مدرسہ قائم کیا انہوں نے سو سال کے بعد جسن منانا جو اصول تم نے سرکار کی تعظیم کے لئے بنایا تھا کہ جلوس سرکار نے نہیں لکھایا لہذا حرام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے جسن صد سالہ کسی مدرسے کا نہیں منایا صحابہ نے نہیں منا یہ بھی حرام ارے جو اصول بناتے ہو کم سے کم پہلے خود تو اس پر چلو یہ جسن صد سالہ اور مشرقہ عورت جو اس دور کی بہت بلی لیڈر تھی اس کو لے جا کر ممبر پہ چڑھا دیا اور اس سے تقریر کرایا بتاؤ یہ بیداتے سیعہ ہے یا نہیں اب زہد کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کا گریبان پکل کر ان پر کفر اسیرک کا فتوہ لگائے کہ تو کافر ہے تو مشرق ہے کہ جو اصول تو نے ہم کو سمجھایا اسی اصول کے اعتبار سے تو مشرق اور کافر ہوا تو یہ بیداتے سیعہ ہے وہابیوں نے مل کر اس کا بھی جشن صد سالہ منایا حالانکہ کسی مدرسے کا جشن صد سالہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ تابعی نے منایا نہ تبی تابعی نے منایا مگر دیوبندی منا کر خود اپنے ہی موہ مشرق اور کافر ہوئے لہذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ اپنے مولویوں سے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بہشتی زیور بغیرہ گمراہ ہو رہے ہیں جہنم کے کتے بن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کا گریبان پکڑھ کے پوچھیں کہ جس اصول کو تم نے ہمیں رٹھایا اس اصول سے تو تم ہی کافر مشرق ہوئے جا رہے ہو دوسروں کو کیا فتوہ دوگے اب سنیں حدیث کا آگے کا جملہ سرکار فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کی تو اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا تو اس کو اس عمل کرنے والوں کے برابر تنہا گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی اسی مانع کی اور مفہوم کی ایک حدیث شریف امام مسلم نے اسی صفحے پر اور نقل کی ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو شرح امام نبوی رحمت اللہ نے نبوی شریف میں اسی حدیث کے حاشیہ پر کیا ہے اس کی عبارت اس طرح ہے حضرت امام نبوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حازان الحدیث آنے سریحانے فی الحس علا استحباب سنی الامور حسنہ و تحریم سنی الامور سیع و انہ من سنن سنتا حسنتا کانا لہو مثل عذر کل من یعملو بہا یوم القیامہ و من سنن سنتا سیعتا کانا علی مثل عبیدر کل من یعملو بہا یوم القیامہ اوپر من یعملو ہوگا و من یعملو ہے نبوی معا مسلم صفحہ نمبر تین سو اکالی جلد نمبر دو اب سنیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امام نبوی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ نبوی شریف عربی زبان میں مسلم کی شرعہ ہے جس کو دیوبندی وہابی سننی سب پڑھتے ہیں مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں حوالہ دیتے ہیں یہ شرعہ سب کے نزدیک مسلم ہے انہوں نے اس حدیث کی شرعہ یہ کی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر سراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ اچھی چیز کو ایجاد کرنا مستحب ہے اور اس بات پر سراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ بری چیز کو اسلام میں ایجاد کرنا برا اور حرام ہے اور جو ہے جس نے اچھی چیز ایجاد کی اس کو عمل کرنے والوں کے برابر قیامت تک سباہ ملتا رہے گا اور یہ کہ جس نے بری چیز ایجاد کی اس کو عمل کرنے والوں کے برابر قیامت کا گناہ ہوتا رہے گا اس بات پر یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے اب دیوبندیوں وحابیوں خارجیوں تبلیگیوں کے اندر اگر ہمت ہے تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نبوی اور قاضی امام یاد اور شیخ عبدالق محدث دہلوی اور ملالی کاری نے مرکات وغیرہ میں بھی یہی معنی بیان کیا ہے ان کے اندر ہمت ہو تو یہ علل اعلان کہیں کہ اللہ تعالی نے چونکہ بدعات کو جائے جو باعث عدر و ثواب کہا لہذا اللہ تعالی مشرک اور کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کوئی صحابہ کے سامنے بیان کیا اور اس پر عقیدہ رکھتے تھے لہذا وہ بھی مشرک صحابہ جو ہے اس آیت کو پڑھتے تھے اور ان حدیثوں پر عمل کرتے تھے لہذا وہ بھی مشرک قعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تو تم کو مگر آتی نہیں رحم عاملہ ڈی جے کا ناچنے کا میں بے سمار جو شہروں میں ربی علیہ وسلم میں تقریر کر چکا ہوں کہیں بھی میں نے جلوس میں نہیں دیکھا مگر اس اندھے کو نظر آ گیا کہ ڈی جے کے سامنے لڑکے ناچتے ہیں مگر جس نے صد سالہ جب منایا اوپر ایک کافر اور مشرک عورت کو اسٹیت پر چلھا دیا دیوبندیوں کے بڑے بڑے سرگنہ نے وہ اس کو نظر نہ آیا داراللوم دیوبند کے اسٹیت پر چلھ کہ کافر اور مشرک عورت تقریر کر رہی وہ اس کو نظر نہ آیا نہ ان پر کافر شرک کا فتوہ یاد آ رہا اور داراللوم دیوبندیوں کا جس نے صد سالہ منایا گیا اس میں اس نے اپنے مولویوں سے نہ پوچھا کہ صحابہ نے کیا تابعین نے کیا حضور نے کیا مگر جو ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈی جے بھی لڑکے ناچتے ہیں یہ اس کا جھوٹ ہے اور یہ قذاب ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ان المنافقین القاضبون بے شک منافق ضرور جھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے اگر جھوٹ نہ بولیں جب سرکار کے زمانے ایک منافق جھوٹ بولتے تھے جبکہ جانتے تھے کہ ہمارے خلاف قرآن اتر آئے گا ہماری پول پٹی کھل جائے گی مگر اس کے باوجود یہ اتنے کمینے اور قذاب ہوتے ہیں کہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے تو اپنے نزولے وہی کا دور بند ہو چکا ہے اب اگر یہ جھوٹ بولیں تو کون سے حیرت کی بات ہے تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنے مذہب کو آگے بڑھانا مسلمانوں پر زبد جستی کو فرسرکہ کا فتوہ لگانا یہ ان کا شیوہ ہے اس کے لئے بس اخیر میں یہی ہم ان کے جو ہے تو کیا کہتے ہیں دیوبندیوں و محابیوں کو بطور تحفہ کہ یہ شیر ہم دیتے ہیں کہ شیرک ٹھہرے جسم تعظیم رسول اس برے مذہب پر جانت کیجئے